السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 499 یہ اصلاحی سبق ہے ایک جگہ سے سوال آیا ہے اس سوال کے میں جواب دے رہا ہوں کچھ مردوں اور عورتوں نے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ نماز روزہ ذکر تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے قرآن کھول کر بیٹھتی ہوں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے بہت کوشش کرتی ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن بدل ہی نہیں مانتا اور بہت کوشش کرتا ہوں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں دعا بھی مانگتا ہوں لیکن توفیق نہیں ملتی اس کے کیا وجہ ہے جواب عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب عمل کی توفیق سلب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے مشتبہ اور حرام کمائی ہے کہ آدمی احتیاط سے نہ کمائے حلال اور حرام کا کوئی امتیاز نہ کرے مشتبہ اور غیر مشتبہ کو نہ دیکھے پیسہ مقصود ہو جائے کہ جس طرح ہو پیسہ بٹور لو ڈکیتی سے ہو چوری سے ہو رشوت سے ہو سود سے ہو دھوکہ سے ہو جھوٹ سے ہو کسی بھی انداز سے پیسہ آنا چاہیے ایسے پیسے کا اثر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے کچھ چور میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا مولی صاحب دعا کرو میں نے کہا بھر کیا دعا کروں یوں کہ ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے تو اللہ جو بھی پیسہ دے گا اس میں سے آدھا ہم بیواؤں پر لگائیں گے اور جو مسجد بنائیں گے اس لئے برکت کی دعا کرو اب بتاؤ ان کے لئے یہ سمجھتے ہیں برکت چوری کے مال میں برکت ہوتی ہے چوری کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور چوری کیا ہوئے پیسے سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا حرام مال کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ایک آدمی نے مجھے فون پر پوچھا ہے کہ میں بمبی میں نواب مسجد میں میں نے زکاة پر بیان کیا رمضان میں جہاں موٹر میں بیٹھا تو ایک آدمی نے فون پر کہا ہے کہ مولی صاحب آپ نے زکاة پر بہت اچھا بیان کیا ہے ماشاءاللہ اب میں نے جہے پتیس لاکھ روپیہ چوری کیے ہیں یہ بتائیے کہ اس پر کتنے زکاة آئے گی اب میں نے کہا یہ مالی تیرا نہیں ہے تو زکاة کہاں سے آئے گی یہ تو غیرو کا مال ہے اس لئے حرام پیسے سے حرام پیسے سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی یاد رکھنا عبادت کی توفیق میں صلب ہو جاتی ہے بہرحال حاصل یہ نکلا کہ عبادت کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب قلب میں دل میں نور ہو اور نور دل میں جب آتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو حلال کی ہو اور حلال کی ہو اور حلال کا لقمہ محسر ہو رزق حلال میں قلت اور برکت ہوتی ہے حلال کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوا کرتی حرام کمائی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو لیکن عادتا حلال کی کمائی کم ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بڑھا دے اور حلال مال بہت دے تو وہ بات اور ہے مگر عام طور پر حلال پیسہ کم ہوتا ہے اور حرام مال زیادہ ہوتا ہے مگر عادتا لازمی بات یہ ہے کہ ضرورت کی موافق ملتا ہے مگر برکت حلال کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کی خیر زیادہ نمائی ہوتی ہے حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو سینما دیکھنے کے جذبات ابریں گے اور گناہ کرنے کے جذبات ابریں گے غیبت کرنے کے جذبات ابریں گے جھوٹ بلنے کے جذبات ابریں گے زناکاری کے جذبات ابریں گے آنکھیں میلے ہوں گی اور ترہ ترہ کے وساویس دل کے اندر آویں گے یہ حرام مال کے نحوصر تھے اس لئے اللہ تعالی سے حلال کمائی مانگو آج میرے ساتھ وہی دعا پڑھ لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھی پڑھئے میرے ساتھ اللہم مرزقنی طیبا وستعملنی صالحا اے اللہ مجھے حلال لقمہ کھلا اور مجھے نیک کاموں میں استعمال کر یہ دعا پڑھتے رہیے علمان لکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھی حلال روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ کشادہ کرے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے اور حرام اور مشتبہ روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بس مجھے ایک حجیہ بھی دینا ہے حلال کمائے کیسے گھر میں آئے یاد رہا تو کل کے سبق میں دے دوں گا انشاءاللہ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی